جوڑیاں نصر کا نیڑی ہوندہ میں خلی زوق پیدا ہوندہ ہے پھر تھوڑا نیڑی دیا میں تو درود پاک بھی پڑھ دیا السلام علیکم علیہ السلام علیکم السلام علیہ 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 السلام عل علماء ملتہی ومذہب اہل سنتہی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن فَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودے باق پڑا وَسَلَاةُ 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 جتنا مجمع پابندی کوئی نہیں اُچھا پڑا وَسَلَاةُ 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 محبت غیر کی مجھ سے چھوڑا دو یا رسول اللہ میرے نالج کی زبان کم کرے ترسنجھے کہ میری زبان ذکر مصطفیٰ دے قابل ہے اُپر لگے محبت غیر کی مجھ سے چھوڑا دو مجھے اپنا دیوانا بنا لو یار بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہمیں امت تمہاری ہیں سہارا دین و دنیا میں تمہارا لگا تک کیا گناہوں کا پڑھا دن رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگہ دو یا رسول اللہ اچھا مجھے اس خواب غفلت سے اور ایک میرا ذاو کے رو بھائی اُو تُسا مرنا مل کے پڑھ لیے کہ اے اچیاں تے سچیاں کلا مانی محفل اے اچیاں تے سچیاں اے قرآن درودو سلام آن دی نیفل نبی دے صحابہ کرام آن دی نیفل اے پنجان تے بارہ امام آن دی نیفل اے پنجان تے بارہ اے قرآن دی نیفل اے مولا اے مولا علی اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ دی بارگاہ وچھ انگو سنا سرکار دی بارگاہ وچھ محبت نقیدت اندرود پاک پر انتبار اجدی محفل بسلسلہ ذکر مصطفی انہیں کا تذیر ہے میتنو سبنو عربانی محفل برادر مکرم جناب پائی ممتازہ جنا نے جس یہ نال اس میں خلق تعامن کی تے انہیں سبنو مبارک بات پیش کر دیں کہ تسی رب دیو صلی اللہ علیہ محبوب دی عزت تے عزمت وستے کٹے ہوئے ہو جدے جوڑے آن دے تور دا صدقہ رب قرآن بڑھائی ہے مثل خطاب تے رساب آرین محفل میں ضرورت مطابق قرآن پاک دی ایت پاک بڑھائی ہے جس وچ رب نے محمد دے کر دی شان بیان کی دی ہے چٹی چادر تے داغ جلدی لگ دے تے کچھ لوگ لان دیتا کوششی کر دے اشارہ اے کیتا جاندہ اے تسا سننی اہلِ بیت میں نہیں ماندے اسی محمد دے کھردے بھی نوکران حضورت دے دردے بھی نوکران آخلاو سبحان اللہ گرہ ایسا ٹیج ہے نا یہ رب نے حق بیان کرن وستے بڑھو بنوارے اصلے کی نمبرِ رسولِ نراض نہ ہوں اتے کچھ گڑ بڑھنا تھانا مولویاں زاکران سمیت ساریاں ساڑیاں انہیں لے کی تھی یہ ڈنڈی مارن دی کوشش کی تھی اللہ دا واسطہ سے حضور دے سونے چیرے دا واسطہ سے چھلانگ مارن تو پہلے رب دا قرآن پڑھیا کرو محمد دا سچا فرمان پڑھیا کرو بڑی توجہ نال سونا اردیاں پیچھے نہیں لگنا ساڑا مسلمانا دا کی دا اے وے کے اسی ہر اس چیز دا احترام کر دیاں جتی نسبت مصطفیان آلہ بلو جتی نسبت جڑا نبینا لوگ کٹ گئے باہ میں جبے والا ہوئے باہ میں قبے والا ہوئے باہ میں ترے والا ہوئے باہ میں سکا چاچا ہوئے اسا لانت پائیے تجڑا رنگ دا کالا ہوئے محمد دے قدمہ میں چاہ رہے اسا امام محمد اسی عشق دا پیشواہ من لے آئے قرآن پاک دی آیت نازل ہے میرے نبی تریوی سال قرآن پڑھایا کتنے سال قرآن پڑھایا کئی حضرات بیٹھے ہوں جنہاں پرائیویٹ سکول بنائے کوشش ہی ہوں دیئے کہ سالی کلاس زلے دی جو اول پوزیسن حاصل کرے پہلے نمبر تیار انہیں گل ہے کہ اللہ نے زمین تے اپنے محبوب نو بھیجیا محبوبہ جا تیرا کم میں پلیتا نو پاک کر کے قرآن پڑھایا پلیتا نو پاک کر کے حضور آئے اللہ دا قرآن آدھے وَيُزَكِّهِمْ میرے محمد نے پلیتا نو پاک کتا وَيُعَلِّ مُحَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ حکمت دنائی دی تحلیم لیتی ہے جیڑی نبی دی پہلی کلاس ہے نا وہ ابو بکر صدیق تو شروع ہوئی ہے گل آگئی علی دی اسی بخل نہیں رکھ دے حدیث پاک کے چوندھے میرے علی فرمان دینا میں کل قینات تو ست ہزار سال پہلے محمد دی رسالت دی دواہی دیتی ہے وہ بندے جھوٹ مار دیں جڑی آدھے ہیں دا سال دی عمرچ علی کلمہ پڑھے ہیں دا سال دی عمرچ علی اعلان کیتے ہیں علی روزِ ازلدہ مسلمان کچھ آخ لمحب اس میرے جسم والا بیخنا ہے میں سننی ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں جی دی کھو پڑچے بھون بھرے آئے نا سننی اہلِ بیعت میں نہیں مندے اوزرہ من سنن میں تے نبی دی غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ تو جی غلام میں جب بیان کردہ بیعت میرے امامہ کے میں بیان کیتا ہو سی نبی دی پڑھن والی جی رکلاس کیوں صحابہ نبی دی نگاہ پاک کیتے اہلِ بیعت میں رب نے روزِ عزل تو پاک کیتے اور میرے لحظ نہیں قرآنہ کے اللہ دا قرآنہ دا انما یرید اللہ لیو ذہبہ انکم الرجسہ اہل البیتے ویو تہرکم تتہیرا محبوبا تیرا گھر اتنا پاکے اتنا پاکے اتنا پاکے انہ دے کندہ دے نیڑے بھی پلیتی نہیں آسا انہ دے کندہ دے نیڑے پلیتی انگر سمجھ جاتا گئی ہے کہ انہ دے نیڑے پلیتی آسکتی تو میرے نبی پاکے علیہ السلام نے فرما ات دنیاو گیفتم وطالبو کلابا دنیا مردار ہے ادھے تے چھپٹن والے کتے نے بولو ادھے تے چھپٹن والے تو ایمان اللہ دسو اے باق دنیا میں شامل ہے یا دین میں شامل ہے بولو بولو تجارت با جناب اللہ دنیا میں شامل ہے یا دین میں شامل ہے ایک پاسی اللہ دا قرآن ہے قرآن آدھے کہ ہر پلیتی اہلِ بیت تو دور ہے ہر پلیتی اہلِ بیت تو اچھا ہر پلیتی اہلِ بیت تو تو میرا علی کوفے دے بزارے چلدہ جانا ہے اکو سبحان اللہ کیوں جی تھرتی اسی جتے نبی دے ویردیاں تلیاں لگ دیاں جانے ہیں سرکار اعلان کر دے جانے ہیں اوہ لوگو میں علی دنیا نے تن طلاقہ دے دی تھی کیوں جی تیسری طلاق تو بات بی 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 حلال کوئی نہیں ہونی فرما کیوں فرما اصل محمد دے کھاروالیاں دنیا پسند نہیں کیتی آخرت پسند کیتی ہے کی پسند کیتے ہیں خیر میں پیچھے چل گئے ہیں سرکار اعلان نبی پاک علیہ السلام دی پہلی کلاسے میرے نبی نے پاک کر کے قرآن پڑھا کیے کتاب کیے کتاب ایمان نالدہ سے حضور فرما بوئست و محل من من استاد بنا کے بھیجیا گیا ہے جس استاد دی پہلی کلاسی فیل ہو جاوے اوہ کامیاب اندھائیہ ناکام ہوگا اچا اچا تو ادھائیہ سا اوہ کامیاب اندھائیہ ناکام اندھائیہ تو وقت نبی دی کلاس تھی تو پڑی یہ نا میں کہے یا اللہ امتحان کہنے لئے جو دیوائن پبلک دا امتحان لگے جناب والا من حاج القرآن دا پرنسپل من حاج القرآن دا جناب امتحان لگے کچھ جناب لاہور دا پرنسپل میں پوچھا مالک محمد کریم او نبی یہ ایک لگ تریویہ ظاہر نو سنڑین میں نبی ایک پاسے میرے محمد ابو عیدی چوکٹ ایک پاسے یا اللہ عیدی کلاس تھی باری یہ اس پڑھا رہے ابو بکر نو عمر نو عثمان نو حیدر قرار نو بلال نو طلع زبیر نو اس کلاس تھی انتحان کہنے لئے اللہ فرمان دا ہے قرآن پڑھ سورہ حجرات اولائک اللذی نم تحن اللہ قلوبہم لتقویہ لہم مغفرتم و عجر عظیم اللہ فرمان دا ہے انتحان میں لئے سارے آلہ نمراں تھی پاس آگئے میں بلو سارے آلہ نمراں تھی یا اللہ سارے آلہ نمراں تھی یا اللہ پاس جو ہوئے نہیں تو تو قرآن ایک اعلان کیتے ہیں کل لا اسألکمہ لئی عجرن ایو قرآن انا پڑھئے کل لا اسألکمہ لئی عجرن اللہ المودت فی القربہ تو اپنے محمد کریم نو کہنا آتیا نمتا دے ون دے باوجود اکیئی مابوبہ نور نبوت والی زبان نلیلان کردے مطریبی سال تو قرآن پڑھا رہے پلیت پاک کیتے نو اجڑے وسائے نو نکڑے ملائے نو نیمی اچھے فرمائے نے گندے سینے نہ لائے نے نہ سو نہ مانگ دیں نہ چاندی مانگ دیں نہ تخت و تاج مانگ دیں نہ حکومت مانگ دیں کوئی چیز نہیں مانگ دا غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تیعاقہ کی مانگ دیو فرمایا میں اپنی آلدہ پیار مانگ دا میں اپنی آلدہ ان کلاس نے پہلا شگرد اٹھیا مزنوار مدینہ دی گلی یہ جا رہے ہیں آلدہ سردار آ رہے ہیں بلو آلدہ سردار علی آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں سو جے کبھے بکھو نا جیدے بو چھتے وٹاوے بیمان ہوندہ ہے علی دے نا تجیدے سینے تھنڈ پاوے محمد دا غلام ہوندہ ہے کون آ رہے ہیں بلو کون آ رہے ہیں یہ دو ابو بکر جا رہے ہیں مزنوارا یہ ستیج تے مخطیب جھوٹ بولے زبان کٹو چور چوری کرے ہاتھ کٹو شیعہ سنی بیان کر دینے حدیث پاکے ان نظرو علی دے چیرے نوے کھڑا عبادتے علی دے چیرے نوے کھڑا یہ حدیث بیان کرنوالا ابو بکر صدیق ہے یہ حدیث بیان کرنوالا صدیق صدیق پاک نے علی نوے کھیا یہ حدیث بھی یاد آئی صدیق پاک نے فرما علی مسکرا کے فرما کیا آخر ہے ابو بکر فرما صدیق پاک نے علی تیرے بھی پانچ چیزیں یہ جنیاں جڑیاں کسے لیچ نہیں بولو جڑیاں بولو جڑیاں اچھا جڑیاں صدیق پاک جدو اگل کی تھی مولا علی پاک نے فرما ابو بکر میرے دے چڑیاں پانچ چیزیں سونو فرما ابو بکر صدیق نے فرما اے علی اے علی اے علی جی ابو بکر فرما ایک تے کعبے و جمعے دو جنبی دیگو دیو جلیٹی ہے تری جنبی پاک دیکن دے تے چڑھ کے بھو توڑے نہیں چوتھا نبی پاک تیری اکتے لبلائی ہے پنجوی تیری شانے بے جی تیری جانے محمد بوئی اتے آئیے آخ لہو سبحان اللہ تیری جانے محمد بے بولو تیری جانے محمد بے اگو علی کونے اچھا کونے کونے باتا کونے سینے جی ٹھنٹ پونگی دی دی چھے اچھا آخو علی فرما رہا ابو بکر گلے جتنیا گلدان تن میرین کیتنیا اے سچنے اے لیکن کمی تیری کوئی نہیں جی تم ہی منگتا محمد بڑھ گیا ہاتھ جوڑ کر اس کیتی میں تے نوکر تم گھر والا ہے میں محمد دے در والا ہوں اے تے چاکری کیتی ہے نوکری کیتی ہے لیکن علی بی بخل نہیں رکھیا یہ او گھر آنے اللہ دی قسمیں پتہ نہیں کہیں لوگان دا دماغ خراب کیتے یہ او گھر آنے جنہ پنیا نہیں منگیا نہیں گدا گری نہیں کی تھی میں قسم چکی اخدہ تفسیرہ نظر میں آرام فرشتے منگتے تے فرش دے رہے عرشتہ سردار فرشتہ جبریل بھی علی دے بوئے تو منگڑا رہے تے تم علی دے گھر نوکو منگان دا وقت خیال کیتا کر قرآن پڑھا قرآن پڑھا میرے علی دا درواز ہے کدا درواز ہے حسن حسین بیمار ہوگی سیدہ تیبہ تہرہ بی بی فاطمہ تے مولا کنات منت منی مالک انہاں سیت اتا کر دے سے انسی روزی رکھ ساندھا ہے وہ روزہ رکھیا پہلے دل یہ تو لی افتاری دا وقت آرہا انہاں مال دنیا دا جمعہ نہیں تھی تھا یہ تو لی افتاری دا وقت آرہا بوئے تے دستا کوئی کونے اکھے میں مسکینہ جو پکائی چکے دے دتا دو یہ دن پانی نال روزہ بوئے تے شامی وقت جناب تے افتاری ویلی مسک جناب آرہا کونے اکھے میں کہہ دیا تیسرے دنی یہ تی مارا یہ دو تینے دن علی نے خیرات کیتی ہے پانی نال افتاری تے پانی نال سیری کر دے پہنے اللہ نے برما جبریل دوڑ کے وان میرے یار نوہ کی خیرات علی کیتی ہے میں حصہ قرآن دا بڑھونا ہے جی خیرات اہلِ بید کیتی ہے قرآن بولیا دوڑے تے ماہیے آوازان والی جنگ اللہ نہ کیتنیا کرو یہ تے جھوٹ ہوں دے یہ دو قرآن موجود ہے قرآن دست ہے وَيُتِمُونَتْا آمَا اللہُ بِهِ مِسْكِينَو وَيَتِيمَمْ وَاسِیرَا قدیہ سے بوئے تے قیدی پلدے بین قدی مسکین پلدے بین قدی یتیم پلدے بین میرا نبی پاپ یادہ دوڑ کیا رہے فرما حیدرِ قرآن یہ میری لختے جگر فاطمہ تو زہرہ پتا جے تن دن تواڑے بوئے تے کون ہندھا رہی ہے قبلہ ایک دن یتیم آ رہے ایک دن مسکین آ رہے ایک دن قیدی آ رہے حضور مسکرہ کے فرما یتیم کوئی نئی قیدی کوئی نئی او جنہ والا من والا پتا جے کون ہندھا قبلہ سنت پتا نہیں فرما میرا نوکر پیتر مامور دا امام فرشتیاں دا سردار جبریل او کون ہندھا او کون ہائی او کون ہائی او کون ہائی یا اللہ لوڑ کیلئی ہے یہ ڈا امتحان لبن سمجھا رہے گی کیوں بھجی ایک دن یتیم بنا کے مسکین بنا کے قیدی بنا کے فرما جی تیری اکل دی کھوپڑی دا کچھ دروازہ کھلا ہوئے نا میں تمہیں تسنا ہے چاندہ آسے جو دوں بھی دنیا دی کوئی ضرورت پوے در زہرہ تو منگیا کرو انہوں در زہرہ تو منگیا کرو شرم کر رب عرشت جبریل بھیجے در زہرہ تو منگیا کرو تو در زہرہ داؤ دنابلا ایوجیہ جناب شان بیان کریں گے زہرہ کسے بوئے تے گلے شرم کر دنیا دی کسے کتاب دی رویہ تو بے قد تے ماری کر قرآن دے نال تطبیق بیدا کی تی کر لہ دے قرآن دیا ایتا پیش کر دیا پہی جانے آقلہ سبحان اللہ انہوں درہا پچھے مڑ دیں حضرت علی نے فرما ستی تُو میری شان بیان کی تی ہے پنچ چیزیں دنیا آکھ مائی تے دائی دی گودی وچ کھول لی ہے میں آکھ رب دے مائی دی گودی وچ کھول لی ہے علی آکھ محمد دی گودی وچ کھول لی ہے علی آکھ محمد دی حضور نے فرمایا کئی ساڑے بھی سڑ جانے جل ملوانے نے نا بے پیریت بے مرشد علی دا ذکر ہو گئی نا تے بوچھے دی رنگت بدل جان دی اے بیمانی دی نشان نہیں ہے حضور نے فرما علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرے پتر میرے پتر تیری گل میری گل تیریاں دیاں میری دیاں ساری کہناہ دی نسل اپنی سلب چو چل دیئے میری نسل تیری سلب چل سی بھئی ہے اے علی دا شاہ نے اے کدہ شاہ نے بلو اے کدہ شاہ نے اچھا اے کدہ شاہ نے علی پاک بول پاک فرمایا صدیق میں حضور کو سنے آئے تیری عظمت میں بیان کر دیں فرمایا میں تیر نوک کرا میں کیا اچھا میں کیا یاد رکھو صحابہ در والے علی محمد دے گھر والے نے فرمایا میں تیر نوک کرا فرمایا نوکر ضرور ہے جنہیں ورنڈ کی تیس کمی تے کھینی چھوڑی جکر میں کعبے و جمعے حجرت والی راتی کعبے دا کعبہ تیرے بھوئے تے موجود آئی جکر میں نبی پاک دی گودی وجلیٹے ہیں نبی پاک ترہ دن تیری گودی وجلیٹے ہیں جکر میں نبی پاک دے کندے تے چڑھ کے بھت توڑے ہیں حضور ترہ میل تیرے کندے تے چڑھ کے گئے ہیں جکر نبی پاک میری اکتے لب لائیے اسے نبی تیری پیر دی ایڑی تے لب لائیے جکر میری چانچے نبی دے بھوئے تے گئیے نبی یا دے نبی دی بھرات تیرے بھوئے ہوتے آئیے صدی کے پاک وطنہ ریا بول پیا فرما سونا مبارک بطوی تینوے جو حضور فرما جنت یا ٹکٹا علی تقسیم کرنی یا نہیں بولو کیا تقسیم کرنی یا نہیں بولو کیا تقسیم کرنی یا نہیں اچھا کیا تقسیم کرنی یا نہیں بات آکھا چاہ کہ گھنے ٹکٹا جنت دیا ہے درہ تو آمال لے دو آرہ اچھا آمال لے دو آرہ میرے گھنے تسیم سننی سن نہیں تو آئی تو آج تو بیس سال پہ میں مولویاں ہی کم کیتی رکھیا میرے نہ بڑے کھوڑے رہن دے دا مہرم نو کبران تے روڑ پانی کارا جی تسیم ٹوگرا ٹوگرا روڑان دا چاہ رہا تھے جا کبران تے بندی بڑے ہوئے نہ پتا کہ جڑا اہل بیت دا ذکر کری ہو شیعہ ہو جاندے یار ذکری اہل بیت نال بندہ شیعہ نہیں بندہ اے ذکر نہ کر یہی ایمان کامل ہی نہیں ہونگا ایمان کامل ہی نہیں پر اسی اہل بیت نو بزدل نہیں ماندے ساڑا قید ہے کہ ساری کائنات دی طاقت ایک پاس سے حیدر اکرار دی شہادت والی یملی دی طاقت ایک پاس سے ہے ان اے دستو جی دی شہادت والی یملی دی طاقت اے ڈی ہے تو اس علی دی اگو اس علی دی اگو کبھی کوئی باغ چکے لے جاگے کبھی گھر والے انتکے مل دے پیون اکل بھی تسلیم نہیں کر دی وہ دیتے شاہ نوے کے شاہ مردان شہر یزدان قوت پروردیگار لا فطہ اللہ علی لا صیفہ اللہ ذلفقار صدیق باغ نے فرما علی جنندیاں ٹکٹتاں تقسیم کرنیاں نے اگو علی بول بین فرما ہاں میں دیڑنیاں نے لیکن میرے نبی بغ ترقین دیتی ہے ای علی ای علی ٹکٹوں نو دے نہیں جدے سینے میں جب میں محمد صحابہ دا پیار ہویا بولو میں محمد صحابہ دا امی اچھا وقت پڑا حدیث غزو خدک دا میدان حضور بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے امبر ابن ابدِ بود ہزار بندے دا مقابلہ کرنے والا خندق قبول کر کے آگے اکنے گا ہے کہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں اٹھیا کوئی نہیں اٹھیا علی اٹھیا بلو کون اٹھیا ہے کون اٹھیا ہے اتمتِ چکر کے سنو آ جاگے جو بشامن کرن لگ اس محفل وجنا نرے صحابہ نان حضور دے دوجہ پتریر بھی موجود آئی آج بزدلی دے مت رخ کرے نا ابو بکر والا عمر والا اتھے جعفر تیار بھی موجود آئی اتھے عقیل ابن ابی طالب بھی موجود آئی اس وستے فیر کرنو ولے ویچھے کرو نرا گھوگی نہ لگے ہو سکتا تیرہ باز بھی مارے آجاہے اس وستے خیال کریں اس محفل محمد بھی اور گھر والے بھی موجود آئی لیکن اٹھیا کوئی نہیں اٹھیا علی اٹھیا کون اٹھیا سرکار ویک چہمبر تری بھی سالے فرما بہجا عوض بھونکیا علی وط اٹھیا سرکار فرما بہجا اجلس عوض بھونکیا علی اٹھے ہم نیرے اٹھے نہیں علی اٹھے بھی انتے جھکے بھی ان میرے محمد دو میں قدم پکڑ گیا دین اللہ جے پالا میں نوکر تیرا مگو دی تیری ویچہ کھولی ہے اے دنیا اندہ دلہ بکواس کردہ بھی ہے میرے میرے ایمان میرے ایمان دے اندر حرارت آگئی ہے لج پالا آپ نے ورما ہزار سوار دا مقابلہ کرنوالا اے بڑا جردہ ما لگئی فرما اے سونیا کند تے ہاتھ رکنا تیرا کم ہے یہ مونا پر تاوا منو حیدر کرا رہی نا میں عقیدہ بیان کرنا چاہنا علی اٹھے کون اٹھے نے میرے محمد نے سرط و پگڑی اللہ کے علی دے سرط رکھی ہاتھ تے دستار چپکائی پکڑائی جنہا ہاتھ تے تلوار پکڑائی جنہا زلفقار حیدری آنے تو بجھو بڑی کرنی ہے انجھ علی چل لے نا چند قدم حضور کنڈ ورلوویک کے فرمایا آج کل کفر دے مقابلے کل ایمان ٹوریا جاندہ ہے فرما لوگو یہ شکل انسانیت ایمان دی زیارت کرنی ہے تے علی دا چیرہ تکیا کرو علی پاکو دے مقابلے بجھ گئے انہیں کے کون نے فرما ابن ابی طالب اتھے وقت مولوی ڈلڈی مار دے کہ ابو طالب قلمہ کوئی لخلانہ تی جدی گودی بجھ نبوت جوانی چڑی یہ تنجائی شک پہ گیا ہے ختیجہ تلکبرہ دا خطبہ نے کہا دا ابو طالب پاک پڑے آئی آقلہ و سبحان اللہ کیوں پڑے آئی یہ تو غلطی ہے نا کھا دیا کرو کہ فلانہی حدیث ہے محمد تے کارن و رب پاک کی تا ہے آقلہ و سبحان اللہ ابن مدہ کرنے کا کون ہے فرما ابن ابی طالب انہ کے تیرے پیورنال بڑے راہورہ سمچنگیاں تیرے میرے یار آئی اٹھون فرما اسی اببہ کمبہ قبیلہ پچھے کی تا ہے محمد دین کے کی تا ہے انہیں کہت وار کر آپ نے فرما اسی پہلے چھڑین دے نہیں وچھڑین دے نہیں ابن ود نے وار کی تا ہے اٹھون گلہی میں اور آز کھولنا نہیں چاہتا اگر آنکھوں تے کھول دے میں دو ہزار چھے وچ ست محرم جگہ تے تقریر کرنے گئے تو تھی بارش پر شکل پانی بوں کمرے بچ کوئی آنا سکے نہ کوئی جا سکے میں قسم چندہ جھوٹ مارا اس سٹیٹ اترنت پہلے زندگی ختم ہو جا رہے چھے بندے انہوں کے یار ذکر اہل بیت کری کر میں میں زاغنل کر دیتا لاتی ستا من مولا کائناتی زیارت میرے سینے کی عدیس پاک آئی میں ہاتھ جوڑ کر دیتی حضور ابن ود نے جلہ پیڑا وار کی تا ہی تو ان کتے تلوار لگی ہے آپ نے فرما میرے متھے بھی تھوڑا جا زخم مارا آئی تھی دھال چیر کے تلوار متھے بھی زخم کی تا جتوڑے شیر زخمیوں میں خطرہ زیادہ پیدا کر دائے حیدر کرار نے فرما میری واری ہن تلوار چکیے جن تلوار گھمائیے علی کی تغرن میں یوں عدا کرے دار کرتی تھی سروں کے پھول برسا کر زمین گلنا رہ کرتی تھی جوانا نے جری جب سامن اے درے کی آتے تھے ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے چھکے چھوٹے جاتے تھے حیدر کرار دی تلوار چل لینا ابنِ غد کی گھوڑے دی بھی ٹکڑے ہو جائے لگنگلی گل سچاس تے قابل ہے حدیث سام پڑھ کے حیدر کرار دی شان بیان کی تھی کر جناب کسے بھی غیرت دوڑے پڑھ کے نہ کی تھی کر میرے نبی پاک فرمایا صحابو جی کبلا ابو بکر عمر عثمان جتنے بیٹھے ہو سن لابو ارش فرش تو لے کے کل قینات سجدتی باتتاں ایک پاسے علی دی آج لگی جو ہی ساٹھ ایک پاسے آئے ضربِ حیدری ایک پاسے آئے اے علی اے کاؤنے اے کاؤنے اے کاؤنے ابو بکر صدیب دے مطلق کوئی رویت نہیں بہ آزار بندے دا مقابلہ کریں گا گل یاد رکھ عمر دے مطلق کوئی رویت نہیں ایمان نال دکسو جیڑا علی ابنِ بدھے ٹکڑے کر سکتا ہے وہ اپنے حق دی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے حق دی حفاظت نہیں کر سکتا اور خیال کر کر دی بسترے میں سوچی تو علی نے شیرِ خدا ہی نہیں ہے تو زہرہ نو پاک ہی نہیں منے آن زہرہ نو پاک منے آن تے زہرہ دی شان تے اے وے جدو کیا ملدہ میدان ہو سی سورج نیزی تے ہو سی زمین لال ہو سی عمل تلدے پیوسن پل سرات تجروں سیدہ تیبہ تاہرہ بی بی فاطمہ پاک دی سواریہ سی ملکہ فردہ اسے برین دی سواریہ سی او آدہ سی اے نبیوں گردنا تلے کر لوو ولیوں گردنا تلے کر لوو اے غوثان تے کتبوں گردنا جھکا لوو یا اللہ کیوں نابی ہے فرمایا میرے پاک محمد دی پاک بیٹی ہون دی بھئی ہے میرے پاک محمد دی پاک ہے بیٹی ہون دی بھئی ہے جدے سردہ اکوال لنگاوے سورج بجلیوے چلا جاوے صحابہ روندے روندے آئے نے کی بھلا سورج نہیں نکل دا پیام فرمایا حیدر قرار نو مولاؤ مولا علی آئے آپ نے فرمایا علی جا میری بیٹی راتی عبادت کر دی رہی ہے صبح دے وقت لیٹی ہے ہوا چلی ہے میری بیٹی دے سردہ کپڑا ذرا سرک گیا ہے جد تک فاطمہ دے سردہ کپڑا نہیں آوے گا کدھی سورج بار نہیں نکلے گا یہ ساڑی شانیے سے بے عدب گس تاک فر کے کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہل بیت چھونی ہوئی پانی نے کے ڈوب مارا کوفے دے میدانے چھے یا کربلا دے رکستانے چھے ابو الخلوق کوفید یا رویتہ بیان کر کے یہ اے بیان کرے علی دیا دھی انہوں نے اگے لایا بھجایا بال کھولے تے محمدہ قرآن تے فرمان کے در جاوے گا انہا رویتہ نوں اگوی ساڑ کے اللہ دی قسمیں اس حقیدے تے آجا اتنی کہنات چھے کوئی چیز پاک نہیں جتنی محمدی بیٹی تھی تھی اولاد پا کے آخر سبحان اللہ یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان ایک دن نا مولا علی ایک دن مولا علی ذرا دیر نہ لگھارے چاہے بی بی پاک فاطمہ پاک بیٹھے ہیں انتظار ہے چھے ارز کی تھی اج دیر کی تھی نے فرما فاطمہ آج ترے ابوے نے ایڈیاں سونیاں گلان کی تھی انہیں بہ کے چہسا آگئے ہیں فرما سرکار کے کی تھی آج حضور نے حضرت سلیمان دی بیٹی دی شادی دا ذکر کہتے ہیں تو سلیمان پاک کو نبیان جنالرب نے ساری خدای دی بادشاہی ادا کی تھی ہے فرما کنے کہ سرکار نے دسیہ حضرت سلیمان نے بیٹی نیو شادی تھی جوڑا دیتا ہے ادھی ادھتے سونے نیو تاران دے بوٹے نکڑے ہویا انہیں بی بی پاک بھی چھپ کر گئے ہیں مولا ایک ایناتی چھپ کر گئے ہیں حضرت علی یہ سوستے چھپ گی تھی کہ انبتے بی بی پاک صبح سرکار نوے گل نہ کریں کہ میں ایک مشکیزہ دیتا جی چھان نہیں دیتی جی چکی دیتی جی مختصر سمان دیتا جی مالک لولاک دا توں ہے بولو مالک لولاک دا بھائی ممتاز صاحب جلسہ کر رہا ہے ملاد دا انہوں دے ذوق وچ ایک نصیرت دی نصیر دا کلام پیش کر گا ماں یہ سونا علی یہ وہ سلیمان علیہ السلام دی بیٹی ہے سلیمان نبی دی دی ہے محمد دی بیٹی دی جنت دی وچ نکرانی ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے یہ سے گھر نو راضی کرنے ہیں یہ جی قبلہ درست کر کے عزتی عظمت بیان کی تکر کہ الہی با حق کے بنی فاطمہ الہی با حق اچھا الہی با حق الہی با حق کے کہ برکال ایمان کنی خاتمہ کہ برکال ایمان اچھا کہ برکال ایمان وقت محبت محبت عالم بڑا عجیب اہلِ بیت کر بلا در ٹک دیتے گئے پھر دیتی یا قربانی ہیں بلکے کی تا بلکے کی تا کربلا در ٹک دیتے آخ دن کواڑے صحابہ کی دے گیا کلمنی تے ٹوٹ گیا بازرت جو آخ دے پن صحابہ کی دے گیا کربلا در ٹک دے کتنے بندے شہید ہوئے نے کچھا کتنے ہوئے نے تے پوٹیاں تے گن کے آج تُو اوندے سالوی اگر میرے بھائی ممتاز صاحب محفل کر رہی میں زندہ ہوئے تے میں اپنے اس کا حول دا ذمیواراں دے وچ اکی اہلِ بیتان ایک ونجا صحابہ دے پترہ بولو ایک ونجا کتنے پترہ ہیں تے گرے اہلِ بیت شہید ہوئے اوہ دے وچہ حضرت علی پاک دے چھے پتر شہید ہوئے کتنے پتر شہید ہوئے کتنے پتر شہید ہوئے میں آج گیند اگلی گودیوی سٹن لگا ہے حسین ابن ابن علی جعفر ابن علی عبداللہ ابن علی ابو بکر ابن علی عمر ابن علی عثمان ابن علی میاکیا علی سونا علی ابو بکر تے عمر تے عثمان تین نارکھن بھی لوڑ کے لئے آئی ہے انہت زیادتی ہیں جو ساری زندگی کیتی ہیں تُس ہی دس ہو آج کوئی بندہ اپنے پتر دنا یزید رکھ دے بولو بولو تو آڑی یزید زمین لگی ہے کوئی مربع کسے کوئی بینک بینس تو آڑا خراب کی تے یزید ساڑے پیراندہ دے شہید بولو یزید ساڑے پیراندہ اسی آج بھی کہنے ہیں کہ لعنت اللہ علیکم اے دشمنہ نے آل بیت ملکے آکھو لعنت اللہ علیکم اے دشمنہ جدہ یزید پترے رہے ہو نہ بولے پچھلے بول پولو لعنت اللہ علیکم اے دشمنہ لعنت اللہ علیکم بولو یزید اچھا یزید اچھا یزید میں کیا سونا علی ابو بکر عمر عثمان یہ نا دے پتران دے نا کیوں رکھے نہیں فرما اس وست رکھے نہیں نہ زندگی کی دکھ نہیں دیتا وہ دنیا تو ٹر گئے ہیں یہ ویڑے ویڈ کھیڑ سن میں نے یاران دے یا تازہ ہو جا سی گئے ہیں میں نے یاران دے بولو میں نے یاران دے اے میں جڑیاں گلہ کردہ پہنچ جتہ مرض یہ جتہ مرض یہ بولا کے ثابت ساڑیاں کتابہ مجھے اونانیاں کتابہ مجھے موجود ہیں میرے علیدہ بھائی شہید اور جعفر ابن ابی جعفر ابن ابی طالب انہ دنہاں جعفر تیار دو پرانوالے حضور بیٹھیں سرکار اتوے کے برما وے علی و absorbing اور جعفر کڑتے سلام صاحبہ رستگیتی کی تا جواب دتا جہا ہے فرمایا علی داویر شہید ویا ہے وہ دیرون رمتہ کا دتی ہے اس دنے پرواز کر دا جانتا ہے وہ سلام دتا ہے میں پتر ایکر دے سلام تا جواب دتا ہے کہ جسولہ جعفر حضرت جعفر شہید ہوئی انہ دی بیوی جیڑی و بیوہ ہوگی حضرت علی وارسان حضرت علی نے بھرے مجمع اسما بنتیوں میں اس دہنا آئی اس عورت دہ نے کہا علی نے ابو بکر نل پڑھا رہا کدے نل پڑھا رہا ہے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ دی جنازے دی دولی وی اسے ابو بکر دی بیوی تیار کی تی اسے لی ابو بکر دی بیوی یہ دے بچوئی محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے ہن جنہیں دور خلافت حیدر قرار ویچ عابد وزیر رہے ہن یا تاریخ تے نظر تے کر اے کسے بغیرتی پڑھ کے ایمان خراب نہ کر اکھان المحمد نوے کیئے اوہ در والین اے گھر والین شفے دین میاں دن گزر چکے ہیں کہ اس دے وقت گزر چکے ہیں تیری تے میری آخرتی پیتری یہ سوچ سے اسی نبی دے گھر دی بھی نوکری دے یہ نبی دے در دی بھی نوکری دے گے بلو نبی دے نبی دے اس وصیح کیا ہے کہ کن ٹکٹا جنت دیاں ہے ترہ تو آمل بس لے بس تاجے آمل لے دعا آمل حضرت علیدہ غلام کمبر اکو رضی اللہ تعالیٰ کمبر اٹھانو کتارا کتارے آ ڈاچ میں کتاری آ رہی ہیں سفر تے چلے آن لے اگو سوال لیا آگیا ارزگیتی مولا علیہ یہ گیر سونا پچھ اتا کرے ہیں فرما کمبر انہو روٹی دے حضور روٹی تو شادان میک چی فرما تو شادان ہی دے آر ارزگیتی تو شادان ڈاچی دے کانڈ ہوتی فرما انہو ڈاچی دے آر ارزگیتی او ڈاچی کتار دے وچکار ہے آپ نے فرما ساری کتاری پکڑا دیں انہیں آتے ہی گیتی کتار پہ آپ دوڑ لائے مولا علی نے پیچھو بلایا فرما کمر کن کے دے نساوے نو فرما بڑے سخیت اللہ جپال ہو جس رحمت دے بوئن تسا کھولیا ہو سکتا ہے غریب کمر نو بھی نالے دے چھڑو اے منگن والے نہیں ہے دین والے بولو اے منگن والے نہیں ہے بولو اے منگن والے نہیں ہے اچھا اے منگن والے نہیں ہے اوہے وہ بھی غیرتی بندہ جڑا ہے انہیں منگتا بناوے ایتے مال کے کونے نہیں ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مل کیا کھو دو جہاں کی نعمتیں ہیں اچھا دو جہاں کی نعمتیں ہیں میں قسم چکتا ہے میرے بھائی نے منہ الگ دسے ہے کہ اسی لنگر محمدی دا یہ انتظام پیکٹ دی صورت جگیت ہو رہا ہے ذرا او دو ویک ہونا تے پڑھ لوو کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وقت پنجابی چاکھ لوو کہ گھن ٹکٹا جنت دیا ہے درہ تو آہم اللہ جہاں کی نعمتیں ہیں لے بید مخالف ہے نا انہاں دو آنگران کو لوو پچھو حسین دی شہادت کی میں ہوئی ہے اللہ دی قسم سر سجدے وچے نما جنب قرآن دکاری سے سے ڈٹھے نماز دکاری نا کوئی نماز دکاری ایک ویر زن میں دا جدی خنجر ہے ٹوی ہوئی اچھا دا ویدار جی ہوئے کوئی ہوئے شیعہ وے سنی ہوئے اکم حسینی تی حسین دا یزیدنا جھگڑا بننے دا نائی خلافت دا نائی آتریگی قوم جیلی نے بھونک دیئے حسین خلافت وستے گئے دلیا جیڑا خلافت وستے جاوئے اچھے مہینے دے پتر لے کے نہیں ویندہ جیڑا حکومتاں وستے جاوئے نا او بینہ دے دیاں لے کے نہیں ویندہ او سپاہی دے جرار فوج لے کے جاندہ اے حسین کربلا دے ٹبے دے نانے دے دین دی تبلیغ وستے گیا ہے تی یزیدنا جھگڑا ہے یزید شراب پیندہ کیے کردائی کیے کیے کردائی پیوے شراب دے اکے میں دھڑے حسین دے دیاں وہ حسین دے دھڑے ہوتے ہیں یہ یزید دے دھڑے ہوتے ہیں بولو بولو تی پیوے چرس کرابے لکیٹنیاں جی یزید لکیٹنیاں کراندہ آئی پینہ تے ماما دیاں اس دن لٹھتا آئی مہرمات مترینیاں دیاں تے پینہ نالنکاس جا جائز قرار دیندہ آئی کتیاں نیاں بھیڑیاں کراندہ آئی بندران دی لڑائی کراندہ آئی رچتے کتے نچاندہ آئی بندران دے سرانتے جناب سوننے نیاں ٹوپنیاں رکھ کے نچاندہ آئی ایک کم یزید کرن دے کیڑے مونالسینے تے آت رکھ کے تونتے میں آکھئے اسی حسین دیاں یہ کم کریے تے یزید دیاں حسین دیاں یہ متھیتے سجدے دے نشان ہاتھ تی تسبیح ہوئے مونتے درود ہوئے سینے مچ قوف رحمان ہوئے زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے بلو زبان تے اللہ دا حسین ہی بڑھنا سب خواہ کوئی نہیں سینے تیات رکھ کے کین ياخیا میں خدا کہیں ياخیا میں تیرовой خداید دعویہ کیتا ہے نمرود خداید دعویہ کیتا ہے بلو کیتا کے نہیں کیتا نبوتا دعویہ ہی ہوئے مسیلمہ بن قذاب نے دعویہ کیتا ہے اتے مکرز کر دے ماں مسیلمہ قذاب حضور دے زمان نے پچھ دعویہ کیتا ہے کہ میں نبی ہوں سرگار فرمائے تو جھوٹ ہے حضور چلے گئے صدیق پاک نے فوج کشی کی تھی فرمائے اس دلر مارنا چاہیے فوج گئی تجری مسلمہ کا ذاپ دی فوج ہے نا اووی نعرہ مارے نعرہ تقبیر تجری مسلمانہ دی فوج ہے اوی نعرہ مارے البدارہ بننے ہرہ وجلے کیا نعرہ تقبیر تے صحابہ آئے اونا کی ابو بکر صدیق میں پتہ لگ دی نہیں ہر کوئی اللہ اکبر آدھا ہر کوئی جو در چوپڑیاں دیکھیں در دھروپڑیاں ماری ہیں ہر کوئی اللہ اکبر آخدہ دے صدیق پاک نے فرما ہر اللہ اکبر آخدہ والا مومن نہیں ہوتا اونا کیا بات کو لکیر مار کے دیو بننا پا کے دیو بان کڑ کے دیو پتہ لگے گہر کڑھتے اپنا کے رہے فرمایا تسی نعرہ مارو ینا دون یا محمد یا رسول اللہ کافر تے مومن دے درمیان پہچان یا رسول اللہ دی آئے فرما جسے یا رسول اللہ کیا چھڑ دے دے آئے جدے موچ ہوئے لفظ نہ نکلے او دہ تن بدن تو جدا کر دے دے آئے او دی گردن الگ کر دے دے آئے جی تو چونکہ گل چل دی پیسی نبوت دے دعوے ہوئے لیکن آج تک بڑھے تو بڑھا بندہ ہوئی اس مجمج بیٹھا ہوئے کسے بندے نہیں آکھا میں حسین کسے آکھے ہیں بلو کسے آکھے ہیں بلو کسے آکھے ہیں کیوں نے نہ آکھے ہیں زبان ہی تھی لنی آئی کیوں نے نہ آکھے ہیں کیوں خدا ہی وست دعویٰ کافی ہے نبوت وست دعویٰ کافی ہے حسین دعوے دانا نہیں حسین عمل دانا ہے بلو حسین ہے اور نرا حسین حسین کر کے تے دو دیگوں پکا کے خوش نہ ہو رہا کر حسین عمل دانا ہے پوچھا حسین ہے کیوں یہ کیسے سینئے تیاترہ کیا کھڑا ہے نا میں حسین آتی انہوں اکتر لاشاں بکھا کے سجدہ کرنا پہنگا ہے بلو انہوں اکتر لاشاں لاشاں جناب بلا اکتر لاشاں تو گزر کے سجدہ کرنا پہنگا ہے نارے تکبیر حضرات توجہ سیدہ دی زیارت کرو میں آل رسول دا ذکر کرنا پہنگا ہے حسین حسین داوے دا نا نہیں حسین عمل دا نا اس تڑیتے آنے ہی پہلے حسین دا کردار اپنا پھر آواز آئی دے جناب لہرہ مجھو رہنا جا اللہ دے قرآن مجھو نا دی شان ریکھی کر مصطفیٰ دے فرمان میں جو ایک ہی کہا رہا آقل و سبحان اللہ تو انتظار دیئے کرنیا ختم میں خود دیئے لان کر دینا ہے جو تو آڈیت ادرد درمیان زیادہ ہے آپ دا حکم ہے آپ دینا آئے ہوئے جناب آفز محمد بلال صاحب بس مختصر چند شیر پرسن پھر حجت الاسلام برہان اہل سنت مفکر اسلام حضرت الاللامہ پیر سید محمد شمصر رحمان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتم اللہ علیہ زیبہ استانہ علیہ قدسیہ حسین آباد شریف آپ دا خطاب تصویر کرم پیکر خلوس و شفقت پیر طریقت گلے گلشن زہرہ پیر سید علی حسن شاہ صاحب بخاری چشتی زیبہ استانہ علیہ چشتیہ بخاریہ چکمیانہ شریف آپ دی صدارت آپ دا خطاب ہو سی تے اے دو او لال نے جو میں کدی چھوٹے نونات پڑ دیا سے نا کہ دو لال مدینے ہو آئے دو میں گلے گلشن زہرہ نے مصطفیٰ دا خون نے چیرے تک کو میرے نبی پاک فرما اکریم اولادی السالحون للہ والطالحون میری اولادی عزت کی تکرو جی نینی رگہ وجمہ محمد دا خون دوردہ پیار ہے جی دوشی اللہ موسیقی